السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی جائز وسیلے کی تین شکلیں ہیں اس کے علاوہ کسی طرح کبھی وسیلہ جو ہے وہ نجائز ہوگا سب سے پہلی شکل کہ اللہ رب العالمین سے اس کی ذات کا اس کے ناموں کا وسیلہ دے کے اس سے سوال کیا جائے اللہ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہی الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ہی اسی کا وسیلہ مانگو تو ہم نے جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ کو اس کی رحمت کا وسیلہ دیتے ہوئے اللہ سے اس کے ناموں کا وسیلہ دیتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا دعا کرتے ہوئے کلمات کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم تیرے ناموں کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں وہ نام جن ناموں کے جو تُو نے خود اپنے بیان فرمائے ہیں پھر آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہم تجھ سے تیرے اسم آدم کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں تیرا اسم آدم وہ اسم آدم ہے کہ جس کے ذریعے سے تجھے جو پکارے تو اس کی دعا کو سنتا ہے اور جو مانگے تو اسے عطا فرماتا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنا کوئی عمل جو اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو جیسے وہ بنی اسرائیل کے تین بندوں کا واقعہ آتا ہے سیل بخاری میں جو غار میں بند ہو گئے تھے تو ان تینوں نے اپنے جائز اور وہ خالص عمل کا جو انہوں نے اللہ کے لیے کیا تھا اللہ کے سامنے پیش کیا اور اس کے ذریعے سے مدد مانگی کہ اللہ یہ عمل خالصتاً میں نے تیری رضا کے لیے کیا اللہ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما کہ مجھے میری مسئیبت سے نجات اتا فرما دی تیسرا وسیلہ جو ہے اور جو جائز وسیلہ ہے وہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جیسے صحیح البخاری میں ہی آتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قہد پڑ گیا تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی اور یہ الفاظ کہے کہ اللہ ہم پہلے تیرے نبی علیہ الصلاة والسلام سے دعائیں کرواتے تھے اب وہ نہیں ہیں تو ہم تیرے رسول علیہ الصلاة والسلام کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں اللہ تو پہلے ہمیں اپنے نبی کی دعاوں سے بارشیں دیتا تھا اب ہم تیرے رسول کے چچا کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کو قبول فرما اور ہمیں بارش عطا فرما تو کسی نیک آدمی سے دعا کروانا کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یہ تین وسیلے کی جائز شکلیں ہیں اس کے علاوہ کوئی وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آپ کی محبت کا کوئی وسیلہ بھی انسان اس کو اللہ کے سامنے وسیلہ نہیں بنا سکتا بلکہ یہ شرک ہے شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اس سے بچنا چاہیے